آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ساری بہنوں نے مجھے کومنٹس کیے تھے اور لاسٹ ویڈیو کے نیچے بھی بہت سارے کومنٹس آئے ہوئے تھے جو کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے اس کے ساتھ ایک لمبی فیرست آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہوگی کہ وائٹمین ای کیپسول وائٹننگ کیپسول یا پھر فش آئل کیپسول کس طرح سے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کیا ان کو یوز کرنا چاہیے کیا ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس ایج گروپ کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اور کون سی ایج گروپ کے لوگ انہیں یوز نہیں کر سکتے کیا بچے یوز کر سکتے ہیں کیا یہ سب بھی کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا اگر ہم انہیں لانگ ٹرم میں یوز کرنا چاہیں تو کیا یہ ٹھیک رہیں گے یا ان کی آورڈوز اگر ہم انٹیک کرتے رہتے ہیں تو یہ کیا ہماری باڈی کے لیے بینیفیشل رہ سکتے ہیں یا نہیں یہ کس طرح سے ہماری ہیلتھ پر کس طرح سے ہمارے بالوں پر اور کس طرح سے ہماری سکین پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ اسی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں میں نے یہاں پر ٹرے میں بہت سارے کیپسل جتنے بھی مارکیٹ کے اندر کیپسل مجھے ملے ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں اور اس ٹرے کے اندر سجا بھی دیئے ہیں اور یوٹیوب کی ہسٹری میں آج سے پہلے اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی بالکل بھی نہیں دیکھی ہوگی چاہے آپ لوگ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ اتنے سارے کیپسل کے بارے میں بات کرنا ایک ہی ویڈیو کے اندر ہمت اور طاقت کی بات ہے کیونکہ سارے چیزوں کو کور کرنا کافی مشکل رہ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہ بہت سارے ڈیفرنٹ کلرز کے اندر بھی کیپسلز ہیں جو کہ ویٹیمین ای کے کیپسلز ہیں اس کے بعد یہاں پر میرے پاس فیش آئل کیپسلز ہیں جو کہ کچھ اس طرح کے شیف یا کلر میں ہوتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس وائٹننگ کیپسلز بھی ہیں جو کہ بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر مکس کر کے اپنے ڈیلی لائف میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ویکلی بھی منتلی بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے سننے کو اور سمجھنے کو ملے گا بس پھر دیکھ اس بات کی جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وائٹننگ کیپسلز کے بارے ہیں وائٹننگ کیپسلز جو آپ کو مارکٹ سے ملتے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا کوئی برینڈ وغیرہ نہیں ہوتا یہ کچھ اس طرح کی ڈیویا کے اندر آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا پھر کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے ایزیلی مل جاتے ہیں اچھا یہ دو طرح کے سائزز میں ہوتے ہیں ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے ایک بڑا سائز ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر کچھ چھوٹے سائز کے بھی ہیں اور کچھ بڑے سائز کے بھی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر لیکن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بڑے سائز کے کیپسولز ہیں یہ بلکل سوفٹ سے کیپسولز ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے بھی کھولا جا سکتا ہے آپ کو سیزر کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے والی اگر آپ کے پاس اس وقت جیسے میرے پاس سیزر نہیں ہے سیزر اندر رہ گیا اور سب لوگ سو چکے ہیں تو پھر میں اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی پریس کر کے اوپن کر سکتی ہوں لیکن بی کیرفول کیونکہ اگر یہ نکلے گا نا تو یہ بہت ساری چیزوں پر دور دور تک جا سکتا ہے میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز کیا ہے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یا پھر ڈیفرنٹ لوگوں پر اس کو یوز کروایا ہے کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی بھائی ویڈیو بنانے سے پہلے ہمیں بہت ساری ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور خود ایکسپریمنٹ کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی جیل سا یا آپ کو فلوڈ سا مل جائے گا کچھ اس طرح کا ہوگا تھک فارم کے اندر جو گا یا تھک فارم کے اندر آپ کو ملے گا سردی کے سیزن میں تو ڈیریکٹلی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے آپ نے ڈارک حصوں پر کافی لوگوں کو میں نے یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کہ ماؤنٹ کے اراؤنڈ ڈارکنس ہو جاتی ہے یا پھر انڈرام کی ڈارکنس کے لیے دیریکٹلی اپلائی کریں گے تو اس کے اراؤنڈ ڈارکنس آپ کو اچھے ملنے کے بجانے آپ کے پورٹ کو کلوک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے مطلب آپ کے سکن کو سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کو کسی بھی چیز کے اندر ڈیلیوٹ کر کے یوز کیا جا سکتے ہیں اکیلا یوز کرنا میں نہیں سمجھتی کہ بینیفیشل ہے باقی یہ جو ایک وائٹنگ کیپسل ہے اس کے اندر سے اتنی اماؤنٹ آپ کو سیرم کی یا پروڈکٹ کی مل جاتی ہے جو کہ آپ لوگ ایزیلی یوز کر سکتے ہو اگر آپ بڑے سائز کا کیپسل لیتے ہو تو پھر تو آپ کے لیے یہ اماؤنٹ زیادہ رہ سکتی ہے یعنی کہ اپنے فیس پر بھی لگا رہے ہیں اپنی نیک پر بھی لگا رہے ہیں اپنے بازوں پر ہاتھوں پر بھی لگا رہے ہیں پیروں پر بھی لگا رہے ہیں تو پھر تو اس کی کوئنٹیٹی بہت ہے اچھی کوئنٹیٹی ہے بڑے سائز کا ہی آپ کو کیپسل لینا چاہیے جو کہ دس روپے میں ملے گا لیکن اگر آپ صرف فیس پر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹے سائز کا کیپسل لینا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ وائٹنگ کیپسلز کو اپنی بلیچ کے اندر یا پھر سکین پالش کے اندر مکس کر کے یوز کرتے ہیں لینائٹ کریم کے اندر بھی لوگ اس کو مکس کر کے معمی کے اندر ہے صحی две سریplastics کے اندر بھی مکس کیا جاتا ہے وہت سارے مکس کے اندر بھی مکس کر کے لوگ اپلائی کرنا پسند کرتے poems اور بہت سارے فالمولا کریمز جو کہ ہمیں مارکے سے بنی بنائیں مل جاتی ہیں و قولر مگیر خواہ اپر بنی بنائیں مل جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی اس کو ڈلائے جاتا ہے پالر کا مجھے اس لئے یہ پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے جہاں پر بیٹایا تھا اور میری ایک پرینڈ بھی ہے جس کا اپنا پولر ہے تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہم سکین پولیش کرتے ہیں یا پھر بلیچ کرتے ہیں اس کے اندر جب تک ہم لوگ اس وائدننگ کیپسل کو نہیں ڈال دینا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بلیچ ہے کسٹمر کے مو کے اوپر جو ہم نے تھوپی ہے اس کے ریزرٹ ہمیں اچھے نہیں ملتے اس کو بنانے کا طریقہ بھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس کو بنانا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ریزرٹ اچھے مل جائیں گے وہ بھی میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں لگتے ہاتھ اگر تو آپ لوگ گھر پر بلیچ یا سکین پولیش تیار کریں ہمیشہ پلاسٹک کے برطن کے اندر ہی سکین پولیش تیار کریں یا بلیچ تیار کریں یا پھر شیشے کا باول ہونا چاہیے کبھی بھی سٹیل کے برطن کے اندر سکین پولیش یا بلیچ تیار نہیں کرنے چاہیے میں کانچ کے برطن کے اند کر دینا ہے کریم تو کریم میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے پروڈکٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہی میں یہاں پر مکس کرنے والی ہوں پاوڈر اس طرح کے کلر کا بڑا مچدار سا کلر ہے اس کا اور جی اس کے بعد ہم لوگوں نے لینا ہے ایک ادد وائٹننگ کیپسول جو کہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ساتھ کے ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سکین پولیش کے اندر ہم لوگ ایک شائنر اور سودھنگ لوشن بھی ایڈ کر دی کیونکہ میں بہت زیادہ بڑی فین نہیں ہوں سکین پولیش کی یا پھر بلیچ کی تو اس لیے میرے پر شائنر اور سودھنگ لوشن گھر پڑنی میں نے یہاں پر صرف اور صرف کریم اور جو ہے پاوڈر ایڈ کی ہے اس کے بعد میں یہاں پر وائٹننگ کیپسول کچھ اس طرح کے سیرم فارم میں ہے اب جی ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ایک جان کر لینا ہے جہاں پر بھی آپ اسے اپلائی کرنا چاہو کیا جا سکتا ہے اس کے رزرٹس آپ کو دو سے تین گناہ زیادہ ملیں گ لونگ داسٹنگ ملیں گے یہ پاوڈر والی کا کہنا تھا اور پھر اس نے رزرٹس مجھے شو بھی کیے ڈیفینیٹلی بہت ڈیفرنس تھا فرق تھا کافی سارا جو کہ ہم لوگ سکین پولیش گھر پر یوز کر رہے ہوتے ہیں وائٹننگ کیپسول کو یوز کیے بغیر اس کے رزرٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور جو ایڈ کرنے کے بعد رزرٹس ملتے ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کبھی یوز کیا تو کومنٹس میں آ کر ضرور بتائیے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے کچھ اس طرح کا ہمارا لیکوڈ سا پیس تیار ہو چکا ہے جسے میں اپنے ہاتھوں پر تو ضرور ٹرائے کر کے دیکھ سکتی ہوں فیس پر نہیں میں اسی سکین پولیش کو اپنے ایک ہاتھ پر اپلائے کرنے والی ہوں اور بھی فور آفٹر کے رزرٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے تو پولر پر اس طرح کی ٹریٹمنٹس ہمیں دی جاتی ہیں جس کے بعد ہم نکلتے ہیں پولر سے بہت زیادہ گھوڑے چٹے ہو کر ایک دف پولر جیسے جو چمک آتی ہیں اور جو گھرے چٹے ہو کر ہم پولر سے نکلتے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہو پاتا تو یہ پولر کا سکرٹ ہے یہ وہ سکرٹس ہیں جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور اگر کوئی بتائے گا بھی تو کچھ نہ کچھ باتیں اپنے دل میں رکھ کر ہی بتائے گا لیکن آپ کے پہنج یہاں پر بیٹھیں صرف اسی لیے کہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر لیں اچھا جی ہاتھوں پر میرے جو کوئی اچھیں ہوتی ہے نا سکین پولیش کی یا پھر می میرا اللہ جانتا ہے یا پھر میرا دل جانتا ہے اس لیے میں اس کو مسل نہیں ہوں یہاں پر میرے یہاں پر ایک سے دو منٹ صرف کمپلیٹ ہوئے ہیں اور ٹیشو کا ڈبا میں اٹھا لائیں اس کو ریموف کرنے کے لیے لیکن پولر پر کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تک کی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آپ کے فیس کی اوپر سکین پولیش یا بلیچ رہی اس کے بعد ہی اس کو ریموف کیا جاتا ہے پھر پولر والی نے میرے سامنے ہی سکین پولیش اتارنے کے لیے ایک ٹونر ا اٹھایا یا پھر آپ روز ورٹر بھی لے سکتے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے فیس کے اوپر سپری کیا گردن پر بھی سپری کیا اور پھر تھنڈے پانی کے ساتھ بولا پلنگ پلائنٹ کو کہ آپ جو ہیں اپنا فیس واش کرنے پہلے سپنج کے ساتھ اس کو ساف کر دیا پھر تھنڈا پانی دیا اور اس کے ساتھ ساف کرنے کو بولا ابھی میں اس کو ٹیشو کے ساتھ ساف کرنے والی ہوں اور آپ لوگوں کو ریزرز بکھاؤں گی کہ دونوں ہاتھوں میں کیا فرق ہے صرف دو سے ت دین میند تک ہی میں نے اس کو یوز کیا زیادہ دیر نہیں لگایا میں یہاں پر یہ بھی ریکمنٹ نہیں کری کہ آپ لوگوں نے ہر دفعہ جب بھی سکین پالش یوز کرنی ہے یا بلیچ یوز کرنی ہے تو وائٹنگ کیپسول تو وہ یوز ضرور کرنے میں یہ بھی ریکمنٹ نہیں کری اگر آپ کا دل مانے تو کر لیجیے گا اگر آپ کا دل نہ مانے تو مت کیجے گا یہ دونوں ہاتھوں کا فرق ہے یہ آپ لوگ کے سامنے اس ہاتھ پر سکین پالش اپلائی کی ہوئی تھی اور اس ہاتھ پر نہیں کی ہوئی تھی اور صرف دو مانے اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ باش کر کے آتی ہوں پھر بھی مزید ریزرز آپ کو شو ہوں گے یہ دیکھ لیں یہ ریزرز آپ کے سامنے یہ دوسرا ہاتھ ہے جس پر میں نے اپلائی نہیں کیا تھا اور جس پر اپلائی کیا اس کے ریزرز آپ کے سامنے اس وقت ٹھیک ہے یہ دونوں کا فرق آپ لوگ کو ویزیبل ہوگا یہاں پر آئی ہوپ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف دو سے تین منٹ ہی رکھا تھا اسے اپنے ہاتھ پر یا شاید اس سے بھی کم ٹائم تھا اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بلیچ یا سکین پولیچ جو ہوتی وہ اپنا انسٹینٹ ریزرز ضرور شو کرتی ہے سکین پولیچ یا بلیچ میں پرسنلی ریکمنٹ کسی کو بھی نہیں کرتی اگر آپ کی سکین سینسٹیو ہے تو پھر تو آپ کو ہرگز ہرگز یوز نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ یوز کرنے کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور کوئی آپ کو سوٹ بھی کر گئی ہے میں آپ کو روک نہیں سکتی کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کا اپنا کوئی برینڈ نہیں ہے اس ڈبیا کے اوپر کسی بھی کمپنی کا نام مینچن نہیں ہے کوئی ایکسپائری مینچن نہیں ہے کوئی انگریڈینٹس مینچن نہیں ہے آپ اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کیا انگریڈینٹس انہوں نے ڈالے ہیں وہ بھی مینچن نہیں کیا ہوا یہ خاص کر فارمولا کریمز کی اندر ڈالا جاتا ہے وائٹننگ دینے کے لیے سیرمز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے اگر پھر اس کا استعمال آپ ضرورت سے زیادہ کریں گے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے اور باقی یہ کھانے والے کیپسولز نہیں ہیں یہ صرف اور صرف لگانے والے کیپسولز ہیں اکثر جو سیرمز بالوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی کمپنیز ان کو ایڈ کر دیتی ہیں کیونکہ جو بالوں کے اندر شہائن ایڈ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ان خوبصورت سے کیپسولز کے بارے میں جو کہ بہت سارے کلرز میں ہمیں مارکٹ سے ایزی مل جاتے ہیں یہ ایویون کے کیپسولز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں جو کہ اس طرح کے پتوں کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں ایویون کیپسولز ص schema میلی گرم میں ہے یہ والا جس کے اندر ریڈ سے اپسولز نکلتے ہیں یہ 400 میلی گرام کے اندر ہمیں مل جاتا ہے یہ ہمارے لیے کیسے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں یہ ہمارے سکین کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہمارے نیلز کے لیے ایون کے ہمارے فول باڈی کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں ان کو کھایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو لگایا بھی جا سکتا ہے ریڈ اینڈ گولڈن ٹھیک ہے کچھ اس طرح کے کیپسلز ہمیں مارکٹ میں ملتے ہیں جو کچھ اس طرح کے کلرز میں مل جاتے ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ والے کیپسلز خاص کر فارمولا کریمز کے اندر بھی یوز کیا جاتے ہیں اور جو ڈی آئی وائز ہم لوگ گھر پہ ہوم ریمیڈیز بنا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ بالوں کے لیے ہو چاہے وہ سکین کے لیے ہو یا ہمارے نیلز ویرہ کے لیے ہو تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرپس کے لیے اور یہ ایفیکٹیو بھی ہوتے ہیں سب سے ان کا مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسٹرائزیشن پروائیڈ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے جنہوں کہ اس کو اکیلا نکال کر کیپسلز کو اپنی فیس کے اوپر یا بالوں کے اوپر ڈیریکٹلی یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ کافی زیادہ چپ چپا ہوتا ہے جیسے کہ کیسٹرائل ہوتا ہے تو اس لیے کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر کے ہی یوز کیا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں اگر آپ اکیلا یوز کریں گے تو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا ایک تو آپ کے پورز کو کلوک کر دیں کافی لوگوں کے اس کی فرگرنس بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اس پرپس کے لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے اپنے ہونٹوں کے لیے لپ بام تیار کرنیا فرض کریں تو ہم لوگ تھوڑی سی اماؤنٹ میں پیٹرولیم جیلی لیں گے اس کے اندر ایک وائٹامین ای کیپسول کھول کر ڈال دیں گے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور کسی بھی ڈی بھی ہمیں ڈال کر رکھ لیں گے جب بھی آپ کو اپنے ہونٹوں کو موسٹرائز کرنا ہوگا تو اس کو نکال کر اپنے ہونٹوں پر اپلائے کریں گے اتنے سوفٹ اتنے جوسی اور اتنے پلمپ آپ کے ہونٹ ہو جائیں گے کہ کبھی اس کے اوپر چھلکا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا ہے نا بینیفیشل سی ریمیڈی سکین کی بات کریں اگر آپ اپنے سکین کو مزید شائنی بنانا چاہتے ہیں گلوئنگ دکھانا چاہتے ہیں چاہے سردی کا سیزن ہو یا گرمی کا سیزن ہو تو تب آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی سیرم جو بھی سیرم آپ لوگ یوز کر رہے ہو اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا کیپسول یعنی کہ 400 میلی گرام کا کیپسول آپ لوگ لیں گے جو ریڈ کلر میں ہوتا ہے اس کے اندر مکس کر دیں اب اس کو شیک کر لیں اور شیک کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت اس کے ایک سے دو کترے اپلائے کریں اور سو جائیں اس طریقے سے آپ کا فیس اتنا گلو کرنے لگے گا دن با دن آپ خود دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہیں جو فیس کا ٹیکسٹر ہے وہ بہت اچھا دیکھنے لگے گا اور ڈیلی بیسز پر اس کو یوز کیا جا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے بالوں کو ڈیٹ سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو والیوم دینا چاہتے ہیں ان کو شائنی دکھانا چاہتے ہیں ان میں جان آ جائیں تو پھر آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہو آپ لوگ میونیز لیں گے دو چمچ اس کے اندر دو وائٹمین ای کپسول ایڈ کریں گے اور جو تیسرا انگریڈیٹ ہمارے پاس وہ ہوگا ایلویرا جل ان تینوں چیزوں کو اچھا طریقے سے بیٹ کر لیں گے ایک چمچ ہی ایلویرا جل چاہیے گھر والا بزاری نہیں اور ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک پیک سی کنسسٹنسی میں آپ کے پاس آ جائے گا اس پیک کو اپنے بالوں پر اپنی روٹس میں اپنے سکیلپ میں اچھے طریقے سے لگا کر چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد واش کریں تو بس پھر دیکھیں آپ کے بال کیسے چمکتے دمکتے نظر آئیں گے خوشکی جو سکیلپ میں آئلی پن آ جکے وہ ہر ایک چیز کو یہ ختم کر دے گا اور بہت اچھے درست ملیں گے اچھا بھئے گرمی کے سیزن میں ہمارے فیس کے اوپر خارش سے ہونے لگ جاتی ہے اچھنگ ہونے لگ جاتی ہے وہ باریک باریک سے دانے بن جاتے ہیں جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں پتھ نکلے آئیے بول دے پتھ نکلے آئیے ترے موتے اتنے باریک باریک دانے وہ ریڈنس سے آ جاتی ہے خارش ہونے لگتی ہے اچھنگ ایریٹیشن ہوتی ہے اس سچویشن میں آپ لوگ کیا کر سکتے جو ایک بڑا ہی بہترین سا فیس پیک تیار کیا جا سکتا ہے وائٹمین ای کیپسول کے ساتھ آپ لوگوں نے لینے ہیں دو چمچ جی ملتانی مٹی جو کہ ہمارے پاس پاؤڈر فوں میں ہوتی ہے اس کے اندر آدھا چمچ آپ لوگوں نے اورنج ویل پاؤڈر ایڈ کرنا ہے دو کیپسول وائٹمین ای کے ایڈ کرنے ہیں اور تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کر لینے ہیں یا پھر آپ دہی بھی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں پنکھے کے نیچے آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے ڈرائی ہونے کے بعد اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے دیکھیں آپ کی پیت بھی ختم ہو جائے گی جو ریٹ نے سو چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جتنی بھی ایچنگ وزارہ ہو رہی ہے ایسے الجن ہوتی ہے آج میری ہیلپر مجھے بول رہی تھی میں کچھنڈ کھڑیاں سبزی بنائی ہے یا برتن دھوئے نے میری بوری حالت ہو گئی ہے میرا موہ بہتنا کہ میں چھل گیا ہے میں بیچاری خارش کر رہی تو پھر میں نے اس کو یہ پیک بنا کر دیا اور اس کو اتنے امیزنگ ریزرٹس ملینا میں آپ کو بتانی سکتی اور اس کی جو کنڈیشن ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی دکھاتی ہوں بیچاری کی بوری حالت ہو گئی اور جی میں بتانا بھول گئی کہ یہ والا جو فیس پیک ہے یہ لائٹننگ اور برائٹننگ کے لیے بھی ہے اس کو ایون چھوٹے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹین فری بھی بنائے گا آپ کی سکین کو بچے اگر سکول گئے ہیں اور سکین ان کی جولس گئے گی اور گھر پہ آکے ان کو ایچنگ ہو رہی ہے وہ موہ بھی دھوئے جا رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی چیز کا تو یہ والا پیک جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ چھوٹے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں سبھی کے لئے بہت سوٹے بل ہے سائڈ ایفیکٹس وائٹمین ای کیپسول کے سائڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے سائڈ ایفیکٹس کو زیادہ بڑے بڑے نہیں ہیں دیکھنے کو نہیں ملے لیکن سبھی لوگوں کو ہر ایک چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی تو بلکل اسی طرح سے کچھ لوگوں کو وائٹمین ای کیپسول سوٹ نہیں کرتا جیسے کہ کچھ لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا کچھ لوگوں کو ہنی سوٹ نہیں کرتا مجھے بھی ہنی سوٹ نہیں کرتا اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دہی سوٹ نہیں کرتی گھر والا الویرا جیل سوٹ نہیں کرتا تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کو وائٹمین ای کیپسول بھی سوٹ نہیں کرتے تو اگر وہ لگا لیتے ہیں اپنے فیس کے اوپر تو سویلنگ ہو سکتی ہے ایچنگ ہو سکتی ہے یا سکین جو ہے وہ برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فیس پر وائٹمین ای کیپسول یوز نہ کریں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ وائٹمین ای کیپسول کھاتے ہیں ان کو ڈاکٹر انڈوز کر دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو ان کو کوئی ایلرڈک ریاکشن ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ان سے دور رہیں ابھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر ہمیں جو ہے نا وائٹمین ای کیپسول مہرکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کے کلرز میں آپ کو مل جاتے ہیں کچھ اس طرح کے کلرز میں آپ کو مل جاتے ہیں کچھ اس طرح کے کلرز میں آپ کو مل جاتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر سارے نہیں ہیں لیکن جتنے ہیں نا وہ اور جو میرے پاس نہیں ہے یہاں پر وہ ان سب کے بینفرس میں آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں صرف ایک ایک لائن کی بات ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یار اورنج کلر کا کیپسول جو کہ یہاں پر آپ کو سکرین پر شہر ہے اس وقت میرے پاس نہیں ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے سکن کے اوپر سے جتنے بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں ڈرت ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے یہ کیپسول کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو اس کلر کا کیپسول ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو رنکل فری بناتا ہے ریڈیوز کرتا ہے رنکلز کو اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے یہ وائٹنگ اور برائٹنگ دونوں آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ریڈ وائٹمین ای کیپسول یہ کیا کام کرتا ہے یہ آئی کیر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ کو آئیز کے اراؤنڈ ڈاک سکرس ہو گئے ہیں رنکلز ہو گئے ہیں فائن لائنز ہو گئے ہیں تو اس کے لیے یہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کو جوان بناتا چلا جاتا ہے اگر آپ کے پاس بلو کلر میں وائٹمین ای کیپسول جو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ آن لی آپ کو گلو پروائیڈ کرے گا ایک یہ کچھ اس طرح کے پل کلر کے اندر آپ کو وائٹمین ای کیپسول مل جاتے ہیں یہ دو چپک یہاں پس میں یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کو جو ہے نا یہ آپ کی سکن کو انٹی ایجنگ بناتے ہیں رنکل فری بناتے ہیں صرف اور صرف انہی کا استعمال ہوتا ہے باقی ساتھ میں کوئی اور چیزیں یوز کی جاتے ہیں جیسے کہ البرجل یوز کر لیا کچھ اور یوز کر لیا روز وارٹر یوز کر لیا اس کے اندر اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اپلائے کیا تو یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے زرز دے سکتا ہے یہ گوین والا ہوتا ہے کچھ اس طرح کے کلر کے اندر بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر ہے اگر یہ والا آپ یوز کرتے ہیں تو یہ سپیسپک ہوتا ہے ایکنی کے لیے اور پمپرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور یہ چھٹکو سا وائٹمین ای کیپسول جو کہ پنک سے کلر کے اندر ہے یہ آنلی موسٹرائزیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے سردی کے سیزن میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ابھی گرمیاں آگئے ہیں تو اس کو یوز نہ کریں اچھا یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ جتنے بھی کیپسول آپ لوگوں کو میں نے دکھائے ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسسنس پائے جاتا ہے اب ایسنس کیا ہوتا ہے اور سیرم کیا ہوتا ہے ان میں تھوڑا سا معمولی سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ لوگوں کو سیرم اور ایسنس کے ڈیفرنس کا نہیں پتا تو نیچے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیجئے تاکہ اس پر بھی ایک ڈیٹیل کی ویڈیو آجائے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکیں اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تیسرے اور آخری کیپسول کے بارے میں جو کہ ہے فیش آئل کیپسول یہ کیوں کا یوز کیا جاتے ہیں یہ بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس کے ساتھ ہماری سکین کے لیے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کیپسول ہمیں دیکھتے ہیں یہ اس طرح کی ہوتے ہیں سردی کے موسم میں لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں گرمی کے موسم میں تو لوگ فیش کھانے سے بھی آوائیڈ کرتے ہیں تو پھر اس کو کیسے کھائیں گے میں پچھلے دنوں فیش کھا رہی تھی یہاں پہ سکرین پر شو کرتی ہوں میں نے ایک سٹوری لگائی تو بہت ساری بینوں نے کہا ہاں ہاں گرمی میں فیش کون کھاتا ہے حالانکہ گرمی میں فیش کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا فیش کھا سکتے ہیں گرمی ہو سردی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کیپسول کے مجھے فائدے ہی فائدے دیکھنے کو ملی ہیں سب سے پہلا فائدہ جو اس کا ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہے یہ ہارڈ کی ہیلتھ کو بہت اچھا بنا دیتا ہے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہارڈ کے پیشنٹس ہیں فیش آل کیپسولز اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ لازمی کرنے چاہیے پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پریسکرائب کروا سکتے ہیں نمبر ٹو پر آ جاتا ہے اگر آپ کو لیور پرابلم چل رہا ہے پھر بھی آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گلوئنگ سکین چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی نہیں کھا سکتے ہیں کھانے سے بھی ہماری سکین پر گلو آنے لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو کھانے سے ہمیں گلو دیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو لگانے سے گلو آتا ہے نمبر ٹو پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن بہت ہوتا ہے انزائیٹی بہت ہوتا ہے گزہ بہت ہوتا ہے پر سٹاپ ہو جائے گی بڑی کام کی بات بتانے لگی ہوں آج کل نہ بچے بڑے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بچے ایسے ہی ہیں ہاں ہمارے ملنے والوں کے بھی کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ ہائپر ایکٹیو ہیں ہر چیز پر زید کرنا اور کوئی بھی بات نہ ماننا ہر وقت کی بے جان اچھلکود کرنا رونا دھونا اور خاص کر پڑھائی پر توجہ یا دھان نہ دینا ایسے بچوں کو بھی آپ فش آئل کیپسل کھلا سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ کچھ نہ کچھ حد تک ویٹ لوس میں بھی ہیلٹ فل ثابت ہوتا ہے یہ پریکننسی جن خواتین کو ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ امپرووڈ رہے اور مزید اچھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی فش آئل ریکمنٹ کیا جاتا ہے یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے شاید کہ آپ ان کے بارے میں پہلے نہ جانتے ہوں تو ان کو اب آپ نے جان لیا ہے اس ویڈیو کے تھو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کسی بھی جگہ پر آ کر تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا میں بہت ساری باتیں کر رہی ہوں تو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں انہیں کب یوز کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم تک ہم انہیں یوز کریں تو یہ ہمارے لئے بینیفیشل رہ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دس سال سے چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں تو پھر ایک کیپسول ہی ڈیلی بیسز پر اسے دیا جا سکتا ہے لیکن میں بار بار بول رہی ہوں ڈاکٹر سے پوچھ کر لیکن جی بڑوں کے لئے ڈاکٹر ریکمینٹ کرتے ہیں ای پی اے پلاس ڈی اے چی اگر ون گرام سے کم ہوگا تو ڈوز آپ کو ڈیلی بیسز پر ڈو کیپسول لینے ہوگی لیکن اگر اتنا ہوگا تو یہ اناف ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ فش آئل کیپسول آپ کو دو سے تین ماہ تک مسلسل یوز کرنے ہوتے ہیں تب ہی اس کے ریزرٹس آپ کو شو ہونے لگتے ہیں سب سے بڑی بات جو کہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی تھی کہ یہ سکن کے لئے بینیفیشل ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ ہمارے سکن کو لائٹ ٹیکچر دیتا ہے ہائپر پیگمنٹیشن اور ڈارک پیچز کو ریموو کرتا ہے کیونکہ ان کے اندر ڈی ایچ ای مجود ہے جو کہ میلین پروڈکشن کو پروڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکن لائٹر ہوتے چلی جاتی ہے تو یہ تھی جی آج کی مصدار سی انفرمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو ضرور سمجھ آگی ہوگی کہ ان کیپسولز کو ہم اپنی لائف میں ڈیلی بیسز پر ویکلی منتلی کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے انٹیک کر سکتے ہیں کھانے سے کیا فائدہ ہوگا لگانے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کوئی اور پروڈکشن آپ کے مائن میں چل رہا ہو تو کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور پوچھا جا سکتا ہے باکہ میری انڈین ویورز آ کر بھی ضرور ڈسکس کریں کہ کیا یہ کیپسولز آپ کے ہاں ملتے ہیں یا نہیں ملتے اگر ملتے ہیں تو کون سا کیپسول آپ کے ہاں ملتے ہیں اور کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اگر نہیں ملتے ہیں تو کیوں نہیں ملتے ہیں ملنے چاہیے کیونکہ ان کے فائدے ہی فائدے ہیں جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو بہت ساری جگہوں پر ان کو انڈوز کیا جا رہا تھا لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ لگانا چاہیے ان کے فائدے بہت اچھو اور میں ابھی اپنی بہت ساری ڈی آئے ویسرچ میں ان کو یوز کرتی آئیں ملتے ہیں جس طرح کہ ایک اور متدار سی دھانسو قسم کی ویڈیو میں تب تک اپنی بہن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ